موسیقی یہ آئیسولیٹن واقعہ نہیں ہیں یہ در حقیقت ایک بات سمجھ لیں گے تو سمجھ میں آ جائیں گے وہ کیا ہے ہر ریولیوشن کا خاصہ ہے یہ لازمی بات کہ جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے کچھ عرصے کے بعد کاؤنٹر ریولیوشنی مومن شروع ہوتی ہے ہوتا کیا ہے ایک جماعت انقلاب لانے کے لیے کھڑی ہوئی اس نے قربانیاں دیں اس نے سب تقاضے پورے کیے جو مخالفین تھے مخالفت کرتے رہے مقابلہ کرتے رہے ریزسٹ کرتے رہے ایک جگہ پر آگا محسوس کیا کہ اب ہم ریزسٹ نہیں کر سکتے اس نو یوس کنٹیڈوئنگ ریزسٹنس لہذا سر جکا لوگئے میں کہا کر کہا ہوں اس کو پنجابی میں جو کہتے ہیں نیوی پاؤ اس وقت تو جو ہے سر جکا لو لیکن ذرا وقت ملے گا پھر ہم ذرا موقع محل دیکھ کر وار کریں گے یہ ہر ریولوشن کا خاصتہ ہے ہر ریولوشن کا کہ آخری سٹیج پر آ کر مخالفین جو انقلاب کے ہوتے ہیں وہ دم جاتے ہیں چھپ جاتے ہیں کور لے لیتے ہیں اور پھر موقع دیکھتے ہیں اور موقع پر پھر وہ بغاوت کرتے ہیں اس کو ریولوشن کو ختم کرنے کی کوئش کرتے ہیں یہ چیز جو ہے اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو در حقیقت وہ واقعات جو ہیں جو کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ فضور کی زندگی ہی کے اندر وہ آثار شروع ہو گئے تھے چنانچہ مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے آپ کے معلوم ہے تلیحہ عصدی مسیلمہ قذاب یا باما کام اسفق عمسی سجاہ ایک عورت اپنے اپنے علاقوں میں ہم بھی نبی ہیں انہوں نے سوچا یہ محمد کو اتنی بڑی کامیابی نبوت سے حاصل ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم دعویہ نبوت کی دعویہ آؤ ہمیں ہم بھی سیر کریں کوئے تور کی چلو دعویہ کرو اور ان کے گرف خاصی بڑی بڑی طاقتیں جباہ ہو گئی کافی بڑی بڑی طاقتیں جباہ ہو گئی چنانچہ مسیلمہ قذاب نے تو جرزیسٹ کیا ہے کیونکہ بالاخر یہ ایک نبی نبوت کا دعویہ کرنے والا مرد مسیلمہ اور ایک عورت سجاہ ان دونوں نے آپ کے پر شادی بھی کر لیتی وہ تو نبن نبوت ہو گئی اور ان کی بہت بڑی طاقت تھی بہت بڑی طاقت یہ ابامہ کا علاقے کے لوگ جو ہیں بنو تمیم یہ بہت تندخو بہت سرکش بہت جنگجو بہت سخت لوگ تھے ان کو رزیسٹ کرنا آسان نہیں ہوا ایک مرتبہ تو ایک رشکر جو حضرت عبو بکر میں بھیجا اس کو تو شکست ہوئی گا اس کے بعد حضرت خالد بن ورید رضی اللہ تعالیٰ نے کو بھیجا ہے تو باران ان کا ان کو تو حضور نے خطاب دیا تھا خالد بن سیفن من سیوف اللہ یہ تو اللہ کی تلواروں پر سے ایک تلوار ہے اللہ نے فتح دی لیکن لگ بھگ بارہ سو صحابہ شہید ہوئے ہیں جن میں پانچ سو حفاظ ہوئی تھے چنانچہ اسی سے اندیشہ پیدا ہوا تھا کہ یہ تو قرآن مجیز آئے ہو جائے گا ابھی تک ہمارے پاس کتابی شکل میں تو ہے نہیں بس چھپے ہوئے نسخے چھاپا کھانا کا سوال ہی نہیں تھا اصل حفاظت تو اس کی سینوں کے ذریعے سے ہو رہی تھی اگر حفاظ کا یہ معاملہ ہوا تو قرآن مجید آئے نہ ہو جائے اس پر حضرت ابو بکر سے کہا گیا کہ آپ اس قرآن کو جمع کروائیں اور اسے ایک کتابی شکل دیں پہلے ریلیکٹنٹ رہے ہوئے حضرت ابو بکر کہ جو کام حضور نے نہیں کیا میں کیوں کروں لیکن پھر جب دلائی سامنے آئے کہ واقعیتن تقاضی ہے تو آپ نے مانا پھر جو بھی قاتبان وحی تھے حضور کے زمانے سب کو جمع کیا اور زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی نے کوئن کا جو ہے چیئرمن بنائیا اس کے میٹری میں پھر جس جس کے پاس قرآن مجید لکھا ہوا کچھ تھا کسی کے پاس اوٹ کی جو یہ سکیپولہ ہوتا ہے یہ شانے کی ہڈی بڑی چوڑی ہوتی ہے تختی کی طرح کسی نے اس پر کچھ لکھا ہوا ہے کسی نے کوئی چمڑے کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے کسی نے کپڑے پر لکھا ہوا ہے کسی نے کوئی کاغذ ملیا تو کیا ہی کہا نہیں تو پھر وہ جمع کیا گیا اور پھر سب جو ہے جو حفاظ بھی موجود تھے ان کی دردریت سے پھر یہ کتابی شکل گیا اس وجہ سے تو یہ جو ایک دمردست قسم کی تحریک اٹھی تھی وہ کیوں اٹھی اب اس کا تجزیہ کیجئے اصل میں میں نے جو آیات آپ کے سامنے پڑھیں کم پڑھیں ہی سوالے سے پہلی باتیں نوٹ کیجئے جب اللہ کے مدد آگئی اور فتح ہوگئی اور آپ نے دیکھا کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں یہ جو فوج در فوج ناخل ہونے کا فیرومنون ہے جہاں اس میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سب کے سب خالص مخلص مومن تھے وہ تو یہ ہے کہ فتح کے بعد انہوں نے سمجھا کہ جب مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا ہے تو اب کون کے مقابلے میں آئے گا قریش شکست کھا گئے تو یہ دین میں داخل ہونا تھا یہاں لفظ ایمان نہیں لائے گیا اس نظام اطاعت میں شامل ہو گئے اس کو نوٹ کیجئے اس پاتھ اللہ کے دین میں داخل ہو گئے اس نظام اطاعت کے اندر داخل ہو گئے اب ہم سنیں گے یہ تو مفت مکہ کے بات اس کے ایک سال کے بعد جب سورہ توبہ نازل ہو گئی اور دشتکین عرب کو آخری محلت دے دی گئی صرف چار مہینے کی محلت ہے یا ایمان لاؤ یا تمہارا قتل عام ہو جائے گا اس کا میں پس منظر کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں جو اربعین نموی میں حدیث آئی تھی اس کے حوالے سے بھی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں اللہ تعالیٰ اپنے رسول جس قوم کی طرف بھیجتا تھا وہ قوم اگر انکار کرتی تھی تو ہلاک کر دی جاتی یہ برخلہ آیا ہے اب قریش کے لیے یا مانو یا ہلاکت پہلی قومیں ہلاک کی گئی قغر کر دیئے گئے یا زندرہ آ گیا یا کیوں بعد سرسر آ گئی مختلف طریقہ ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کی ہاتھ لکھ مل کر دیئے گئے تو میں نے آیت آپ کو سنائی ہے آیت میں نے پانچ ہے سنائے صحبہ کی فَحِدْنْ صَلَقَ الْأَشْرُ الْحُرُمْ اب یہ جو چار مہینے کی گمونت دی جا رہی ہے جب یہ ختم ہو جائے تو آئے مسلمانوں فَقْتُلُ الْمُشْرِقِينَ حَيْسُ وَجَتْتُمُوْهُمْ اب تقل کرو ان مشرکوں کو جہاں کئی بھی پاؤ وَخُضُورُوا پَقْڑو انہیں وَحَسُرُوْهُمْ ان کا گھراؤ کرو محسرہ کرو وَقْعَدُوْ لَهُمْ كُلَّ بَرْصَدْ اور ہر جگہ گھات لگا کر بیٹھو ان کے رفتار کرنے کے لئے فَإِمْ تَعْوُوا وَأَقَامُ السَّلَاةَ وَأَقَمُ الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ پھر وہ اگر توبہ کر لے اپنے شرک سے باز آ جائیں اور پھر وہ نماز قائم کریں اور زکاة ادا کریں تو ان کے راستہ چھوڑتو مِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اب اس کا تحسیہ کیجئے جو لوگ اس ترت کے تحت ایمان لائے ہیں ان میں جو داہت بات کے غالب اقصریت ان کو ہوگی کہ جو دل سے ایمان نہیں لائے تو جان بچانے کے لئے ایمان لائے ایسے بھی لوگ تھے تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ جنہوں نے اس پریسر کے تحت ایمان اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا وہ عرب چھوڑ کر چلے گئے کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا ہاں ایک کافرستان ایک علاقہ ہے یہ جو واق خان کی پٹھی کے ساتھ ہی ہے اور اس کے ساتھ بیتا ہوا ایک صوبہ ہے دورستان افوالستان میں یہ ایک قوم ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو ان آیات کے نزول کے بعد جو عرب چھوڑ کر باہر گئے کہ ہم نہیں مانیں گے اسلام پھر جیسے جیسے ہم پڑھتے ہیں پیشے پیشے اسلام بھی آ رہا تھا وہ فتوات ہو رہی تھی تو آگے آگے ہم پیشے پیشے اسلام یہاں تک کہ ہم آ کر ہمارے آباد ان پہاڑوں میں آ کر انہیں بنا لے لیں یہ چترال کا علاقہ یہ سارا جو ہے یہاں پر تو یہ کہتے ہیں ہم ان کرشیوں میں سے ہیں ان کا ایک سردار اور ایک عالم مجھ سے ملا بھی تھا اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ علاقہ تخصیم ہو گیا احمد شعبداری نے جب بنایا ہے نیا مقشاہ افغانستان کا تو اس میں سے ایک حصہ اس علاقے کا افغانستان میں چلا گیا جہاں امیر بوشت محمد والی یہ قابل نے انہیں کر دیا کہ اب فرق اتنی محلت میں اندر اندر یہ ایمان لاؤ یا کتے کر دیے جاؤ گے یعنی وہ سرداری سے بھاگے تھے تو بارے آبا اجداد وہ یہاں آ جائے گی وہ ایمان لے آئے گی وہ علاقہ نورستان کہنا تھا اسلام کے نور سے منور ہو گیا اور اس کے ساتھ کا علاقہ پاکستان میں وہ ابھی تک کافرستان ہے اس کو انہوں نے بلکہ باری حکومت نے بھی مینٹین کیا ہوا ہے وہاں کسی کو تبلیغ کی اجازت نہیں ہے کچھ نہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ سیاحت کے لیے سیاہوں کی عابد وہ دیکھیں آ کر ان لوگوں کو تو وہ برقرار رکھا وہ پوری اللہ بہرحال یہ اب یہ تجزیہ یہ کرنا ہے کہ جو لوگ اس وقت ایمان لائے ان میں اگر اکثریت نہیں تو بہر بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جنہوں نے صرف جان بچانے کے لیے وہ جو ہے وہ اپنا ایمان لانا جو ہے اور اسلام میں داخل ہونا قبول کیا انہا حقیقت دے وہ اسلام دیکھا ہے اس کے بعد حضرت عبو بکر کی خلافت کے دوران اس سے بھی برافت نہ کھڑا ہوئی ہے ہم زکاة نہیں دیں گے زکاة جو ہے وہ ہم دیں گے ہم دیں گے خود تقسیم کر لیں گے خود تقسیم کر دیں گے حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالی حضرت عبو بکر نے اس طے کیا ان کے خلافت جہاد کیونکہ یہ سورہ توبہ کی پانچویں آیت کے اندر بھی یہ ہے دو شرطیں ہیں اگر وہ توبہ کریں اور نماز تائم کریں ہم زکاة دیں اسی کے حوالے سے جب کہا گیا تھا حضرت عبو بکر سے کہ آپ ان کے خلافت تعالی نہ کیجئے یہ مرتب تو نہیں ہوئے اسلام سے منکر نہیں ہوئے کوئی نئی دموت کو دعوت نہیں کیا اور زکاة کے بھی منکر نہیں ہیں اس معنی میں کہ زکاة نہیں دیں گے کہتے ہیں کہ ہم خود جو ہے وہ زکاة کا بلدوش کریں گے یہ عظیمت تھی حضرت عبو بکر کی رضی اللہ تعالی آپ نے کہا کہ اگر یہ حضور کے زمانے میں اونٹ دیتے تھے زکاة میں وساطی ربز کو باندھنے والی رسی نہیں دیتے تھے اب اگر یہ کہیں گے کہ اونٹ لے جاؤ رسی نہیں دیتے تو بھی میں جنگ کروں ایسے پیارے الفاظ ہیں ایو بندن الدین وانہی کیا دین میں تبدیلی کرنی جائے گی دین میں تبدیلی کرنی جائے گی جبکہ ابھی میں زندہ ہوں میرے ہوتے رہی ہے نہیں ہو سکتا حالانکہ حضرت عمر فاروق جیسی شخصیت بھی مشورہ دے رہی تھی دیکھئے دو مہات پہلے کھلے ہوئے ہیں جیسے عسامہ کو حضور نے تیار کیا تھا آپ نے بھیج دیا ٹھیک کیا پھر جو نبی و نبوت کے دعویدہ تو کھلے مرتد ہو گئے ان کے خلاف جہاد تو بلکل سروری تھا اب تیسرا یہ مہات نہ کھلے ابھی مسلمانوں کے دل ویسے زخمی ہے حضور کے انتقال کے بعد مراحل جو ہے مسلمانوں کا گراہ ہوا ہے یہ عظیمت تھی حضرت عمر اب اس کو یوں سمجھ یہ درہ تاریخی اعتبار سے تجزیہ کی جائے اسلام کی فتح کا مطلب مذہبی اعتبار سے کس کی شکست تھی اور سلطنت کے اعتبار سے کس کی شکست تھی اسی سے پتا چلے گا کہ کاؤنٹر ریو رشدہ دی مومنٹس وہی سے آئیں گی اسلام کے غلوے کا مطلب تھا شرکہ حاتمہ لہذا جو مشرک تھے عرب کے سابق جو اسلام لے آئے تھے قَالَتِ الْعَرَابُ عَامَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَاكِنْ قُلُوا أَسْلَمْنَا پورا تقریباً بندو عرب مرتد ہوگئے بندو عرب یہ مکہ مدینہ یہ شہر یہ بچے ہیں ورنہ اکثر و بیشتر یہ عراب اس لئے اس آیت میں الفاظ ہے قَالَتِ الْعَرَابُ عَامَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَاكِنْ قُلُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلُ الْعِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ انہی بھی سیئے مدعیانِ نبوت اٹھے انہوں نے ہی زکاة کا امکار کی تو پہلا کاؤنٹر ریولیشن حضور کے ریولیشن کے خلاف جزیرہ نمائے عرب اندر سے برامت ہوا ہے مدعیانِ نبوت کی شکل میں اور ملکنین زکاة کی شکل میں بہرحال حضرت عبو بکر صدیق رسی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اقبال نے اشعار کہے ہیں حضرت عبو بکر کے شام میں اگرچہ ویسے تعداد دیکھی جائے تو حضرت حلی حضرت حسین کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شام میں جو اشعار کہے ہیں وہ بہت زیادہ ہم تعداد میں لیکن حضرت عبو بکر کی شام میں چند اشعار جو ہیں لیکن وہ بہت ٹاپ کے آمنن ناسبر مولا امان آن قلیم اول سیدائی ما حمت اون کشت امت راچو عبر ثانی اسلام غارو بدر قبر یہ دو اشعار بڑی بڑی یوں سمجھ دیجئے کہ غزلوں پر اور مسئلیں اندھاریں امنن ناس حضور نے فرمایا تھا مجھ پر جس جس نے کوئی حسام کیا ہے میں نے بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے اس کے عسامات کا بدلہ صرف اللہ دیکھا آن امنن ناسبر مولا میرے مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ عسام کرنے والا کون؟ ابو بکر اور آن قلیم اول سینائمہ جیسے سہرہ سینہ پر کوہ سینہ پر حضرت کلیم اللہ اللہ سے ہم کلام ہوئے تو نبوت محمدی کے پہاڑ پر سب سے پہلے ابو بکر آئے آن قلیم اول سینائمہ ہمتے ہو یہ لستہ جو میں چاہتا دلانا ہمتے ہو ان کے در جو ہمت تھی جو ویل پاور تھی ہمتے ہو کشتے ملت رات جو عبر وہ تو بلکل ایسے ہے کہ جیسے کسی کھیتی کے اوپر عبر کا پانی برسے تو کھیتی لہلا اٹھتی ہے یہ کام کیا ہے ہمتے ابو بکر نے رضی اللہ تعالی عظیمت اور پھر جو بات کہی ہے ثانی اسلام و غار و بدر و قبل پورے پورے دیوانی سے ایک مسرے کے اوپر جو انساء کر دیے جائیں اسلام میں بھی نمبر دو حضور کے بعد پہلے کون ابو بکر گار بھی نمبر دو گار سوز میں حضور کے ساتھ کون ابو بکر بدر میں نمبر دو جب وہ بنا دی گئی تھی جھوپڑی اور وہاں حضور سیدے کر رہے تھا دعا کون گھڑا تھا پہلے پر تنوار لے کر ابو بکر قبل میں نمبر دو حضور جہاں دفن ہوئے وہی نمبر دو پر دفن ہوئے حضرت ابو بکر بہرحال یہ جو پہلا کاؤنٹر روشنری مومنٹ تھی جو عرب سے اٹھی ہے حضرت ابو بکر کی حمت و عظیمت نے اس کو کچل کر اور گویا کہ کنسولیڈیٹ کر دیا اثرین و ریولوشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ انقلاب پھر محکم ہو گیا مستحکم ہو گیا اور اب حضرت عمر کے حمالے ہوئی بات اچھا مذہب میں کس مذہب نے سب سے زندہ زک اٹھائی اسلام سے پہلے شرک دوسرا یہودیت عیسائیت سے تو مقابلہ ہوا ہی نہیں کوئی جنگ نہیں ہوئی جائے عیسائیوں سے بہتر رضوہ موتا ہوا لیکن وہ بھی آخری دنوں میں اور میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ عیسائیوں کا طرز عمل محمد عمر کے ساتھ بہت بہتر تھا نجاشی نے پناہ دی تھی ہرکل جو ہے تیار تھا اسلام لانے کے لئے ہرکلیس چاہتا کیا تھا جیسے سن تین سو عیسوی میں کونسٹنٹان کسٹنطین جو ایمپرر تھا روم کا وہ عیسائی ہو گیا اور پوری مملکت عیسائی ہو گئی تو نظام انٹیکٹ رہا ایمپرر جو کہتو قائم رہا اگر صرف ایمپرر قبول کرتا پوری قوم نہ کرتی تو تو معاملہ فساد ہو جاتا ہے وہ یہ چاہتا تھا کہ اب میری پوری قوم میرے ساتھ جو اسلام لے آئے وہ ایک لمبی بات ہے اس وقت میں تفسیر میں نہیں جا سکتا بہت پیاری حدیث ہے بڑی طویل جو اس کا مقالمہ ہے جو کہ اس نے ابو صفیان سے اس وقت ایمان وہ نہیں لائے تھے جب حضور کا خط پہنچا ہے ارکل کے پاس تو اس نے کہا کہیں کوئی عرب کے کوئی لوگ آئے ہوئے ہیں آس پاس کوئی تاجر آیا کرتے تھے وہاں مالوہ وہاں ایک قبیلہ آیا ہوا تو ان میں وہ ابو صفیان قبیلہ لے کر گئے ہوئے تھے کیونکہ بلایا گیا بارہ وہ ایک لمبی بات ہے حنیث ہے موجود مخارک ہے یہودیت کی کمر ٹوٹی تھی ان کے قبیلے تھے بڑے زوردار وہ مدینہ سے نکالے گئے ایک قبیلے کے تو تمام جوان مردوں کو قتل کیا گیا پھر ان کے مضبوط قلعے تھے خیبر کے علاقے کے اندر فدق اور یہ ان سم میں سے نکالا گیا تو جو اگریوڈ پارٹیز تھیں تو ایک اعتبار سے شرک مشرقین ان کی طرف سے تو آگیا رد عمل کاؤنٹر ریولوشن یہ حضرت عبو بکر کی دور ہی میں لیکن میں یہودیوں کا ذکر اب بات نہیں کروں گا سلطنت کے اعتبار سے جس سلطنت کے چیتڑے اور گئے وہ سلطنت ایران تھی حضرت عمر کے ہاتھوں تو ختم ہو گیا نسیم منسیہ سلطنت روما اس کی صرف ایک ٹانگ ٹوٹی تھی تین میں سے وہ تین مملک تین ورع عاجموں پر پھیلی ہوئی سلطنت یہ رومن امپائر اسٹرن یورپ ماردن افریقہ ویسٹرن ایشیا ویسٹرن ایشیا میں شام اور ترکی کا علاقہ شام لیا گیا اس سے باقی تو اس کے پاس رہا بچترکی یورپ بھی رہا شماری افریقہ بھی رہا وہ رفتہ رفتہ بعد بھی جو ہے گیا بیٹھو یہ کہ اصل میں جو ہے پہلے مرنے میں اس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ایک ایران کا خاتبہ ہو گیا اور ایرانی بے انتہاد نسل پرست ان میں اپنی ریشیل سپیریورٹی کا بہت احساس ہے نسلی برطری کا اپنی تاریخ پر بہت ناز ہے شہنشائیت کی تاریخ جو کیخصوں سے شروع ہوتی ہے سائدس سے پھر ڈیریس نے ایسا عظیم فاتح بڑی عظیم تاریخ ہے ایران کی اس کو یعنی سمجھیں یہ معمولی شہن نہیں ہے ایران بہت عظیم تاریخ اور کئی سو برس تک تو سارا معاملہ جو ہے جسے آپ وہ سی سو کہتے ہیں تو یہ دو سپر پاورز نہیں ہیں ایران اور روم ایران اور روم کبھی ایران غالب آگیا روم بیٹھ گیا کبھی روم غالب آگیا قرآن مجید میں ایک پوری صورت جو ہے صورت روم کے نام سے ہے کہ نہیں بہرحال ایران کا جو پرخچے اڑے ہیں باتشاہت ختم ہوئی ہے اس کا وار آیا ہے حضرت عمر پر یہ چونکہ ہوا حضرت عمر کے ہاتھ ہو لہذا ایرانیوں کے نزدیک مبغوض ترین شخص حضرت عمر ہے اور حضرت عمر سے نفرت ان کے جمعیلت کے اندر ہے ان کے دینج میں چنانچہ کس نے شہید کیا حضرت عمر کو ابو نونو فیروس ایک ایرانی غلام تھا حضرت مغیرہ کا رضی اللہ تعالیٰ اس نے آ کر حضرت عمر سے شکایت کی کہ حضرت مغیرہ جو ہے ان سے مقاتبت میں کر رہا ہوں وہ مجھ سے بہت زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں مقاتبت یہ تھی کہ غلام تیہ کر لیتا تھا کہ میں کمائی کر کے تمہیں اتنے پیسے دے دوں مجھے تم آزاد کر دینا مقاتبت کہنا تھا تو وہ اتنے پیسے بانتے ہیں بہت زیادہ افتزادتی کر رہے ہیں حضرت عمر نے پوچھا کہ تم کیا کیا کام جانتے ہو اس نے گنوار میں یہ بھی جانتا ہوں یہ بھی جانتا ہوں یہ بھی جانتا ہوں میں ترخان بھی ہوں میں فلاں بھی ہوں میں چکیے بھی بناتا ہوں میں یہ بھی کرتا ہوں فرمایا کہ پھر تم پر یہ زیادہ نہیں ہے جو جو مغیرہ تمہارے اوپر جس قدر رقم ڈال رہے ہیں زیادہ نہیں ہے اور دیکھنا مجھے ایک چکی بنانی جانتے ہو تو ایک چکی مجھے بھی بنا کے دینا کہا آپ کو تو میں وہ چکی بنا کے دوں گا جو ساری دنیا یاد کرے گا دھمکی دے گئے اور حضرت عمر نے پہچان دیا تھا کہ دھمکی نہیں دوسری طرف اس کی پشت پر کون تھا ہرمزان یہ ایک بات جرنیل تھا ایرانی شکست ہوئی درفتار ہو کر آیا کیونکہ بہت بڑا وار کرمنل تھا اس کو فیصلہ کیا گیا اس کی گردن اڑا دی جائے اب اس کی چال دیکھئے ایرانی ذہن کہ مجھے درہ پانی پینے کے لیے دے دیں اس سے پہلے کہ میری گردن اڑائی جائے حضرت عمر نے فرما ہاں پانی دے دو اب پانی کا قطورہ ہاتھ میں دیکھتا ہے دیکھیں مجھے زمانت دی دے جب تک میں یہ پانی نہ پیلوں مجھے قتل نہیں کریں گے کہ ہاں کہ جب تک تم یہ پانی نہیں پیلو گا تمہیں قتل نہیں کیا وہ قطورہ پھیری دیا پانی کہ کرو کا قتل مجھے کیسے کرتے ہو یہ پانی تو میں نے نہیں پیا چھوڑنا پڑ گیا اس کو زمان کی بات تھی وہ تھا اس کی پشت پر ابو نونو فیروس اور ابو نونو فیروس کے اب بھی اس کے جیسے ایمہ اہل بیعت کے اہل تشیع جو ہیں وہ ان کے مقبروں کی سریخ بناتے ہیں اس کے اوپر جالی ہیں اس طرح اس کا ہے اور حضرت ابو نونو فیروس کا حل کرتے ہیں وہ قاتل عمر ہے رسی اللہ تو سمجھ لیں اس بات کو جو بھی اگریوڈ تھے وہی سے کاؤنٹر اٹیک آنا تھا اب آئیے یہود کی طرف ظاہر بات ہے کہ جزیرہ نمائے عرب سے یہودیت کا خاتمہ ہوئے اس کے بعد مجھے اکثر اس معاملے میں یاد آ جائے کرتی ہے ایک پکچر کبھی کسی دمانے میں دیکھی تھی ہیلن آف ٹرائے وہ ٹرائے کا گھوڑا تو بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا ہے کہانی ایسی ہے کہ ان کے تو سپارٹا اور ٹرائے کے آپس میں جنگ تھی اس میں وہ گھوڑا ایک بنا کر اس کے اندرے چھوا کر خوجیوں کو وہ شیر کے اندرے لگائے تھے اس جنگ میں ایک موقع پر جو ان کا سب سے بڑا یونانیوں کا جو سب سے بڑا سردار تھا جو ان کا سب سے بہادوس عمال ہوتا تھا وہ قتل ہو گئے تو ایک یونانی جو ہے دوسرا سردار کھڑا ہو کر کہتا ہے سو یہ یونانیوں کی بہادری کا تو خاتمہ ہو گیا اس شخص کی موت کے ساتھ یونانیوں کی ایاری تو ختم نہیں ہوئی تب اس نے پھریئے پہلے تو پسپائی کروازی سب کے سب چلے گئے ابھی ٹرائے والے دیکھ رہے ہیں جا رہی ہیں فوجوں چلی گئیں جہازوں میں بیٹھ کے بھی جبانا ہو گئے پھر کچھ عرصے کے بعد واپس آئے خفیہ طور پر گھوڑا بنا کر لائے ایک بہت بڑا اس کے پیٹ میں اپنے فوجی بھرے اب وہ جو ہے لوگوں نے دیکھا بعد میں ان ٹرائے کر گھوڑا ہے اس کو جو آدھر لے گئے وہ خوشیاں منا رہے ہیں فتح کی رات کو جب وہ شراب کے رشتے میں دھت ہو چکے ہوئے تھے وہ اس میں سے نکلے پیٹ میں سے انہوں نے قتل کیا ہے تو وہ ٹرہچری ہے تو یہودیوں کی بریوری تو ختم ہو گئی جبکہ خیبر فتح ہو گیا اور وہاں کے بڑے بڑے قلعے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کے دست مبارک سے اور ان کا بہت بڑا مرحب بہت بڑا سردار بہت بڑا طاقت ہوا وہ قتل ہوا حضرت علی کے ہاتھ رضی اللہ تعالی بڑا بڑا وہ ٹرہچری اب شروع ہوتی حضرت یعظمان کے زمانے میں عبداللہ ابن سبع ایک یہودی ہے یمن کا وہ اسلام کا لبادہ اڑکر اسلام میں آگیا آگئے آمدی نے یہاں اس نے اس معاشرے کا خوب تجزیہ کیا یہاں کیا چاچیں کون کون سی فورسز ایٹ پلے ہیں میں کس دختی رکھو چھیڑ سکتا ہوں میں نے محسوس کیا کہ بنو حاشم اور بنو امیعہ کے بڑی پرانی جو ہے چپ قلش اور مسابقت ایک طرح کا مقابلہ قریش کے ان دو بڑے گھرانوں کے اندر یہ ان کی ہڈیوں کے اندر ہے اس کو اٹھایا اب حجیب بات اصل میں یہ ہے کہ خلیفہ اول نہ بنو امیعہ میں سے تھے نہ بنو حاشم میں سے بنو حاشم اور بنو امیعہ کا معاملہ تھا قریش کو سمجھے جیسے وٹو بہت بڑا قبیلہ ہے مانے کے لالے کے شامد کے یہ پھر ایک ایک سس کے نام سے ہوتے ہیں لالے کے کوئی لالا ان میں سے ہوگا اس کے لالے والے ہوگئے شامد کوئی شاہ محمد ہوگا اس کے اولاد شامد کے ہوگئے تو یہ مانے کے لالے کے یہ سب کیا وٹو ہے تو قریش جو ہے ایک بڑا قبیلہ تھا اس میں گھرانے ہی تھے بنو مئیہ بنو حاشم حضرت ابو بکر نہ بنو حاشم میں سے تھے بنو تیم میں سے تھے چھوٹا تھا کبیرہ تھا حضرت عمر بھی نہ بنو حاشم میں سے تھے بنو عدی میں سے تھے اب یہ حضرت عثمان تھے جو بنو مئیہ میں سے تھے یہاں سے اس نے اٹھائی بات اور ایسے ایسی باتیں شروع کی جو عوام جو ہیں جو پورا رسوک فی العلم حاصل نہیں ہوتا وہ اس کے اندر بہ جاتے ہیں دیکھو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ تو زمین میں دفنے اور عیسیٰ جو ہے آسمان پر بیٹھے ہیں اور عیسیٰ تو دوبارہ آئے گے ہمارے نبی نہیں آئیں گے آئیں گے وہ بھی آئیں گے اور ہر نبی کا ان وسیع ہوتا ہے محمد کا وسیع علی ہے اسے ہونا چاہیے خلیفہ وہ بنو غاشم میں سے ہے باقی جو بھی خلیفہ برایا غاسم ہیں اب عمر غاسم اب اب جو ہے سب سے بڑا غاسم نے غصاب کہلے اس کو وہ تو بنو بیہ میں سے عثمان کیسے خلافت اس کی اور اس نے اس تقعات بات بڑھائی ہے کہ حضرت یری تو خدا ہیں اوتار ہیں خدا کا یہ ساری چیزیں آج بھی یا آلی مدد کا نعرہ جو لگ رہا ہے یہ وہ سبائیت کے اثر آتے ہیں یا اللہ مدد کا نعرہ نہیں لگاتے ہیں یا محمد نعرہ کوئی نہیں لگاتے ہیں یا آلی مدد یہ ساری چیزیں جو ہیں سمجھ نہیں کی حضرت یری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ظالم بھی کہتا ہے مشہول حقوں بندگی بوتراب میں بوتراب حضرت یری ان کی بندگی کرتے ہوئے میں اثر میں اللہ کی بندگی میں ان کی بندگی کرتا ہوں گویا کہ اللہ کی کرتا ہوں ہر چند علی کی ذات نہیں ہے خدا کی ذات لیکن نہیں ہے ذات خدا سے جدہ علی یہ ساری باتیں اس نے پھیلائی اور فطنہ مرپاہ اور اس کی ایک خاص ٹیکنیک اس نے اجاد کی سب سے پہلے اس نے اجاد کر کوفے میں اپنا پرمیران جمعیا حضرت عثمان کے بارے میں تو اپنا بہت ہی ہو تو اپنے رشتہ داروں کو پالتا ہے اس کو اوہدے سارے اپنے رشتہ داروں کو دے دیئے ہیں اور انہیں دورت انہیں دیتا ہے یہ کرتا ہے وہاں پہ ذرا کسی نے جو وہاں کے گورنر تھے بات پرس کی تو وہاں اپنے ہم خیال چھوڑ کر شام چلا گیا وہاں جا کے وہی بات وہاں ایک گروہ بنا لیا پھر مسئل چلا گیا وہاں جا کر وہی بات اب ظاہر بات ہے اس زمانے میں نہ کوئی ٹیلی کمیونیکیشن نہ کوئی ٹیلی فون نہ کوئی کوئی ترتار کوئی اطلاعات کا وہاں پہنچنا وغیرہ اس میں یہ ہے کہ وہ فتنہ تو جنگل کی آگ کی طرح مڑ گیا اس کا بھالدہ کرنے گا لیا جو ہے اس میں حضرت معاویہ نے کہا بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہمیں اجازت دیں آپ آ کر کچل دیں ان کو گورنر تھے شام کے انہوں نے کہا میں فوجیں لے کر آتا ہوں کو کچل دیتا ہوں حضرت عثمان فرماتے نہیں جب تک یہ کوئی ایسا جرم کر نہ دیں کہ جس پر کیوں وہ گویا کہ ضد میں آ جائیں قانون کی ضد میں اگر یہ مجھے قتل کرنے چاہتے ہیں قتل کر دیں پھر ان سے قصاص لے لینا لیکن جب تک یہ قتل کرتے نہیں تو میں کس جرم میں انہیں معروف ابو بلعاز کی طرف سے آتا رہا لیکن نہیں بارال یہ فتنہ اتنا بڑھا اتنا بڑھا مدینے میں حضرت علی کہتے رہے آپ ہمیں اجازت دیں ہمیں ان کو ختم کریں یہ ایک اللہ دا بات ہے میری کتاب جو ہے شہید مظلوم کا مطالعہ کیجئے آپ اس کی تفصیل میں جانے کے یہ موقع نہیں یہ کتنی بڑی عظیمت ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑی کمزوری دکھائی ہو میں کہتا ہوں اس سے بڑی عظیمت کوئی نہیں ہو سکتی انہوں نے کہا میں کسی کلمہ گوھکا جب کی جان لینے کو تیار نہیں ہوں جب تک کہ اس کے اوپر کوئی جنم ثابت نہ ہو جائے کلمہ کون ہے آپ اندازہ کیجئے اس پر اڑے دے جاتا دکھ جانا دے یہ تو وہی بات ہے جو حابیل نے کہی تھی اپنے بھائی سے قابیل سے کہ بھائی جو اگر آپ مجھے قتل کرنے کے لئے ہاتھ بڑھائیں گے تو میں تو اپنے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا آپ کو قتل کرنے کے لئے میں تو چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گناہوں کے ساتھ میرے گناہ بھی لے جائیں مجھے قتل کرنے گے تو میرے گناہ جو حسار ہے آپ کے خاتل ہو جائے حضرت عثمان ہزار ہر ربا میل کا رقبہ ہے جس کے اوپر کے ان کی حکمت چل رہی ہے اور فوجے ہیں مصر سے اور دوش سے بار بار جادل مانگ رہے ہیں یہاں حضرت طلح حضرت زبیر حضرت علی جادل مانگ رہے ہیں نہیں جب تک یہ کوئی جرم کر نہ لیں اس وقت پر نہیں جب یہ جرم کر لیں گے پھر تم لیں اس سے قصاص سزا دے جائیں چنانچہ آخری وقت تک بھی یہ ہوا ہے کہ حضرت علی کے دونوں صاحب دادے ہیں حضرت حسن حضرت حسن حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑے پہرہ دے رہے تھے عبداللہ ابن زبیر پہرہ دے رہے تھے لیکن وہ جو بلوائی تھے وہ پچھلے پچھوارے سے کہیں گی وار پھلان کے گئے ہیں انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا رضی اللہ تعالی یہ ہے اصل میں یہودیت کا بیک لیش یہودیت کا انتقام اور جو سادشی ذہن اللہ نے ان کو دے رکھا ہے اس میں کوئی شک نہیں ذہین انتہائی تباق ہوگئے لیکن ان کا جسے ہم کہتے ہیں تو ان کی ذہانت کا جو ہے میدان سادش اور اس میں اتنے ماہر ہے کہ وہ زخم لگایا ہے اسلام کو جسد ملی کو ابھی تک کچھ سے خون نکل سرس رہا ہے یہ سنیت اور شیعت کی تقسیم کہاں سے شروع ہوئی ہے وہی سبائیت ہے وہی سے تو ہے حالانکہ جب حضرت علی کی بیعت ہو گئی ہے تو حضرت علی نے پھر عبداللہ ابن سوا کے کہا توبہ کرو تم کہتے ہیں میں خدا ہوں توبہ کرو اور میں تمہیں زندہ جلا دوں گا نہیں تم ہماری جتنی تاہر عقمال ہو ہم کہتے ہیں تم اللہ ہو اسے چالیس آدمیوں سمیت حضرت علی نے زندہ جلوایا اور یہ بات اہل تشریعوں کے کتابوں میں لکھی ہوئی ہے بس قسمتی سے آج کل اگر کوئی بات نہیں جاتی ہے عبداللہ ابن سوا کے خلافت ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شیعت کے خلافات ہو رہی ہے حضرت علی نے تو خود ان کی اپنی کتابوں کے مطابق عبداللہ ابن سوا اور اس کے چالیس آتے میں وہ زندہ جلایا ہے تو خدا ہے تو ہمیں اغمارہ ہے بس اسی طرح ہماری اغمائش کرنا ہے بہرحال یہ ہے پیچھ پس پس منذ حضرت عثمان کی شہدت کا رسیر اللہ عنہ علتی ہے حضرت عثمان کی شہدت کا رسیر اللہ عنہ جانسیii موسیقی